اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو قرآن کی چند آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث یاد آتی ہیں اور دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں اور نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث لوگوں کے سامنے بھی رکھی جائیں بار بار دیکھیں سور نسا آیت نمبر تیراسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَبِالْخَوْفِ عَذَاعُوا بِهِ کہ جب ان کے پاس امن کا کوئی معاملہ آتا ہے یا خوف کی کوئی بات خوف کی کوئی خبر آتی ہے عَذَاعُوا بِهِ وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں کمزور لوگ جن کی سمجھ پختہ نہیں ہوتی ہے جو ہوشیار نہیں ہوتے ہیں جو سمجھدار نہیں ہوتے جو معاملے کی تہہ تک پہنچے ہوئے نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو دہشت کی بات ہو وہ لوگوں میں بلا سوچے سمجھے بلا تحقیق کے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں اب ہدایت ان کو کیا دی گئی ہے وَلَوْ رَدُّوهُ الَرْرَسُولِي اگر وہ یہ بات یہ خبر یہ معاملہ نبی کو لوٹائیں نبی سے پوچھیں نبی کے حوالے کر دیں جب نبی زندہ تھے اور کون لوگ ہیں وَإِلَىُٰ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور ان میں سے جو صاحب اقتدار ہیں صاحب علم ہیں معاملہ فہم ہیں جن کے ہاتھ میں کسی قسم کا اختیار ہے جو معاملے کو کچھ کر سکتے ہیں ان کی طرف لوٹا دیں اس سے کیا ہوگا لَا عَلِمَهُ الَّذِينَ اسْفَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ کہ ان میں سے جو معاملہ فہم لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں جو ذی علم ہیں وہ اس خبر کی باریکی تک پہنچیں گے اس خبر کی تہہ تک پہنچیں گے اس کی حقیقت کو سمجھیں گے کیونکہ کبھی کبھی معاملہ ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے آپ یہاں بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہاں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے اس کے پیچھے کس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کیا اجوہات ہو سکتی جس کے وجہ سے معاملہ پیش آیا لیکن ہم ہیں جذباتی قوم بس ہم ہر بات کو جذباتی انداز میں لینا چاہتے ہیں تو یہ سبتنا ضروری ہے کہ جب معاملہ کوئی آئے تو جو صاحب علم ہے جو اس معاملے کا تجربہ رکھتے ہیں ان کے پاس کوئی عہدہ ہے اور ان کو معاملے کا تجربہ ہے بات وہاں تک سیمیت ہونی چاہیے یہ ہم نے جب سے میڈیا کا دور آیا ہے چاہے وہ عام میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ایک ہورس ہی لگی ہے ایک شیطان نے ہمارے دل میں ایک حوص پیدا کی ہے وہ حوص کیا ہے؟ بولنے کی حوص ہر آدمی اپنے آپ کو صاحب رائے سمجھنے لگا ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات پر ایکسپرٹ ہے وہ دینی معاملات کو علماء کرام سے زیادہ جانتا ہے وہ سیاسی معاملات کو سماج کو عام جو ماہرین سماجیات ہیں ان سے زیادہ سمجھتا ہے عام آدمی کو ایسا فیل کرائے جا رہا ہے ہر آدمی کے سامنے مائک لیکن انسان ریپورٹر کھڑا ہو جاتا ہے آپ بولو آپ کی کیا رائے ہے یہ جو حلالہ کا معاملہ چل رہا ہے آپ کی کیا رائے ہے آپ بچارے کو ابھی بسم اللہ نہیں پتا اس سے حلالہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کو ابھی بسم اللہ پوری پڑھنے نہیں آتی ہے اس سے تم رائے لے رہے ہو انہیں ٹی سیدھی بات بچارہ بول دیتا ہے بعد میں وہی میڈیا دیکھو مسلمان ایسا کہتے ہیں فلا آدمی ایسا کہتا ہے اس کو ابھی اپنی دین کی بنیادی باتیں نہیں پتا ہیں اس سے ابھی آپ آسان سی بات کوئی تعانی مقصود نہیں ہوتا لیکن ہماری جو حالت ہے ابھی اسلام کے اسے پانچ ارکان نہیں پتا ہیں ایمان کے چھ ارکان پوچھو نہیں بتا پائے گا وہ آپ اس سے جو ہے پیچیدہ باتیں پوچھ رہے ہیں چونکہ ان کو تو مزہ آتا ہے ان کو تو اپنا یہ سب کرنا ہے لیکن ہم کیوں یہ حوص پیدا کر رہے ہیں کنے سوشل میڈیا پر فیس بک پر میری کوئی رائے آنی ہی چاہیے مجھے کچھ لکھنا ہی ہے شریعت نے یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں کسی کو شاید پسند بھی نہ ہے لیکن شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب معاملہ کوئی پیچیدہ ہو تو ایک راستہ چھپ رہنے کا بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا بھائی اس معاملے میں میرا مطالعہ نہیں ہے میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں میں دینی آدمی نہیں ہوں میں صاحب علم نہیں ہوں کسی اور سے پوچھئے لیکن نہیں وہ ایک حوص ہو گئی کہ مجھے تو اب سامنے میں کر دیا گیا تو مجھے تو بولنا ہی چاہے مجھے کچھ بھی نہ آتا ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے بولنا ہے یہاں تک کہ میں صرف یہ نہیں کروں کہ اہام آدمی کبھی کبھی عقل مندی کا تقاضی یہ ہے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کبھی کبھی سمجھدار آدمی جس کے پاس تھوڑا بہت علم ہو اس کو بھی خاموش رہنا چاہے یہ ضروری نہیں کہ اگر میرے پاس تھوڑا علم ہے تو ہر معاملے میں مجھے علم ہے ہر معاملے میں مجھے تجربہ ہے مجھے معلومات ہے جانکاری ہے میں ہر معاملے میں بولوں نہیں میں بھی خاموش رہ سکتا ہوں تو فرمایا کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے جو علو الامر ہیں وہ معاملے کی گہرائی کو سمجھیں گے ایک بات یہ ایک حدیث سنئے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں پر ایسے سال آئیں گے ایسا زمانہ آئے گا خدعات Bun دھوکہ دینے والے سال آئیں گے اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت داری کرنے والے کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا اور ایک جو اصل میرا پوائنٹ تھا نبی نے ہمیں جو سمجھایا ہے کہ اس میں حالات ایسے آئیں گے کہ رویبیدہ بولے گا عربی کا لفظ رویبیدہ بولے گا صحابہ اکرام نے سوال کیا یہ رویبیدہ کیا چیز ہے نبی نے فرمایا کہ ایک عام آدمی جس کی کوئی سماج میں اہمیت نہیں ہے جو کسی مقصود فیلڈ کا نہیں ہے لیکن بولے گا وہ ایسے معاملات بڑے بڑے معاملات جن کا تعلق عوام سے ہے سیاسی معاملہ ہے کوئی ایسا فیصلہ کن معاملہ ہے بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں چھوٹا موٹا آدمی وہ رائے دے گا جو آج ہو رہا ہے اور یہ اچھائی نہیں ہے یہ آزادی رائے نہیں ہے یہ غلط آزادی رائے کا یہ غلط استعمال ہے ہر انسان بولے ہر معاملے میں تو نبی نے کہا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ امت کے بڑے بڑے معاملات میں امت کی بڑی بڑی چیزوں میں کوئی بھی انکر کھڑا ہو کے اناب شناب بکنا شروع کر دے گا جیسے کچھ معاملات کا پتہ نہیں اس کی ریسرچ دو دن کی ہے بس اس کو ایک چیز پریزنٹ کرنی تھی دو دن کے بعد یا ایک دن کے بعد اس نے ہلکی فلکی یہاں وہاں سے پوچھ کر ایک دن کی دو دن کی ریسرچ کی اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے ریسرچ کر کے میں لے کے آیا ہوں ریسرچ اسے نہیں کہتے ریسرچ کہتے ہیں جو بیس سال ریسرچ ہوتی ہے جو انسان اپنی زندگی کے چالیس سال کسی فیلڈ میں کھپاتا ہے اسے ریسرچ کہتے ہیں وہ جانتا ہے معاملات کو لیکن نہیں آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان کھڑا ہو جائے اور دو دن کی ریسرچ کو کہے کہ میں ریسرچ کر کے آیا ہوں اس موضوع کا تو نبی نے کہا کہ یہ معاملہ ہوگا تو ایک بات تو یہ کہہ لیے کہ اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو میرا بولنا ضروری نہیں میں خاموش بھی رہ سکتا ہوں اگر مجھے معاملات کی مکمل جانکاری نہیں ہے تو میں فیک نیوز یہاں وہاں نقل نہ کروں فیک جو ہے ویڈیوز یا ایمیجز خبریں اور جذباتی باتیں نہ کروں ایسی جذباتی باتیں نہ کروں جو مجھے کبھی نقصان پہنچا دے میری قوم کو میرے آس پاس کے میرے محلے کے لوگوں کو نقصان پہنچا دے تو آدمی اگر لگتا ہے کہ ان معاملات کی جانکاری اس مسئلے میں مجھے معلومات نہیں ہے تو ایک راستہ جو نبی نے ہمیں بتایا ہے شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کا بولنا ضروری نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس میں ایک انسان کیا کر سکتا بہت آسانی کے ساتھ کہ مظلوموں کے لئے دعا کر سکتا ہے بالکل کریں آپ اس کے لئے سوشل میڈیا پر چلا چلا کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر حقیقت میں آپ کو مظلوموں سے ہمدردی ہے اور یہ میری بھی کمزوری آپ کی کمزوری ہمدردی ہے تو فجر سے پہلے اٹھو تحجد کی دو چار رکاتے پڑھو اللہ تبارک و تعالی سماع دنیا پر نزول فرماتا ہے اس وقت اگر حقیقت میں دل میں دکھ ہے تکلیف ہے تو اٹھو اس وقت اور رو جتنا رو پاؤ آپ اپنے اور اللہ تعالی کے سامنے سوشل میڈیا پر جذباتی باتیں لکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ اور تو کر نہیں سکتے تو جو کر سکتے اس کو دھنگ سے تو کرو کم سے کم جو کر سکتے ہو اس کو تو دھنگ سے کر دو پھر دعا تم نے ایسا ہونا چیئے سوشل میڈیا بعد میں بھول گئے اپنی دنیا میں مست ہیں وہ کونسی دعا نہیں دعا ہے تو سجدے میں کرو رو کے کرو گرگڑا کے کرو کچھ ذہن میں لا کے کرو کچھ مانگو اور گرگڑاؤ اللہ تعالی کے سامنے جب اللہ تعالی ہم سے قریب ہوتا ہے تو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ حقیقت میں جو کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی سے سچی دعا تنہائی والی دعا گرگڑانے والی دعا کی اللہ تعالی مظلوموں کی مدد فرما ان کی پریشانیوں کو دور کر دے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ یہ سوال بہت پیدا ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ جو باہر ہو رہا ہے جو دور ہو رہا ہے اس کا سوال براہ راست آپ سے نہیں ہوگا آپ تو اس لائق نہیں کمزور ہیں آپ سے کیا سوال ہوگا لیکن یہ سوال ضرور ہوگا آپ سے کہ آپ نے صبح سے شام تک آپ میرے دین پر چلے تھے کی نہیں چلے تھے نبی کی سنت پر نبی کی طریقے پر چلے تھے کی نہیں چلے تھے اپنی ذات میں اپنے آپ میں اور ایک جملہ جو ہم بارہ بار سنتے رہتے ہیں نبی کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ میں سے ہر انسان ہم میں سے ہر انسان نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعن ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری رعیت اس کے جو نیچے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا تمہارے بچے آج نماز پڑھے کی نہیں پڑھے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوئی کی نہیں ہوئی آج جو ہے تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے تمہاری بیوی جو تمہارے ماتحت ہے جس کے تم قوام ہو وہ کہاں تک دین پر عمل کرتی ہے تمہارے بچے کس راستے پر جا رہے ہیں تمہاری ذمہ داری جس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا وہ دور والا سوال نہیں ہوگا لیکن یہ تو سوال ہوگا مسئول سوال ہوگا کہ تمہارے بچے کیسے ہیں بچی کیسی تمہاری تمہارے چھوٹے بھائی بہن تم نے ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے تم نے کیا کیا ہے اگر آگے دائرہ بڑھاتے ہو تو تم نے خاندان میں دینی جذبہ بیدار کرنے کے لیے کیا کیا تم نے تم نے اپنے محلنے میں دین کی کتنی تبلیغ کیے ایسے ہی دائرہ بڑھاؤ تو یہ سوال ضرور آپ سے ہوگا کہ جو تمہارے ماتحت تھے جن کے تم نگرا تھے جن کے تم باپ تھے دادا تھے بڑے بھائی تھے استاف تھے کسی بھی اعتبار سے تم کو کوئی فوقیت حاصل تھی سامنے والا تمہاری بات مانتا تھا تو تم نے اس کو دین پر کتنا مضبوط کیا دین کی تعلیم و تربیت تم نے اس کو کتنی دی ایک آخری بات کے کے بعد ختم کرتے ہیں ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے حالات دیکھ کر وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صبر کریں گے ایک آیت سورہ نور آیت نمبر پچپن سے ستاون تک کیا کہا یہ ایک جواب ہے ایک طرح سے ہمارے لئے جو ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے وعدہ کن لوگوں سے ہے جو ایمان لائے دوسری بات وعمل الصالحات اور نیک عمال کی وعدہ ان سے ہے جو بے ایمان ہے ان سے وعدہ نہیں جو بے عمل ہے ان سے وعدہ نہیں وعدہ ان سے ہے جو ایمان میں مضبوط ہے عقیدہ درست ہے آگے اس کی پھر تاقید آئی ہے لیکن عقیدہ درست ہے اور عمل والے ہیں کم سے کم اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح نبی نے صحابہ اکرام نے کیا ہے بنیادی باتیں تو وعدہ کرتے ہیں لیکن کیا آج حالت ایسی ہے وہی مسئلہ ہے آگے دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا غلط نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں کیا کرے گا عربی اگر آپ تھوڑی سی جانیں گے تو یہاں لام جو آتا ہے شروع میں فعل ہے ورب ہے استخلفہ یا استخلفو اس سے پہلے لاما لا لام ہوتا ہے یہ تاقید کے لئے پھر جو آخر میں نون آئی ہے کیونکہ استخلفہ یا استخلفو ورب ختم ہو جاتا ہے یا استخلفو یعنی فا پہ حرف فا پہ وہ ورب ختم ہو جاتا ہے چھوٹی زبا سمجھا رہا ہوں لیکن نون لایا جاتا ہے اس کے بعد ورب کے بعد نون یہ بھی تاقید کے لئے یعنی اس کلمے میں دوہری تاقید ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ضرور بِزرور ان کو زمین کا بادشاہ بنائے گا اور میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تاقید کے ساتھ ہے دو تاقید کے ساتھ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ان کو ضرور بِزرور زمین میں بادشاہ بنائے گا كَمَسْتَخْلَفَنْ لَذِيدَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پہلے لوگوں کو زمین پر خلیفہ اور بادشاہ بنایا ہے حاکم بنایا ہے اور کیا کرے گا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور ان کے لئے ان کے دین کو بختہ کر دے گا مضبوط کر دے گا ان کے دین کو غالب کر دے گا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور ان کے در کو امن و سلامتی میں بدل دے گا ضرور بھی ضرور وہاں تمام تاقید کے ساتھ لیکن شرط کیا ہے پہلے دو باتیں ایمان اور عملے سالے کی بات کی گئی پھر اس کو تھوڑا سا ایمان کی بات کو تھوڑا اور انداز میں دھورایا گیا ہے یعبدوننی لا يشرکون بی شیعہ شرط کیا ہے یعبدوننی میری عبادت کریں گے لا يشرکون بی شیعہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے وَمَنْ كَفَرَ اور جو انکار کرے بعد ذالکہ اس کے بعد فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی اعتعاد کے راستے سے نکلنے والے ہیں میں آپ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اگر مدد نہیں آ رہی ہے اگر تم غالب نہیں ہو تو دیکھو غلطی تمہاری ہے وعدہ اللہ تبارک و تعالی کا جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر آپ پریشان ہیں کہ ہم غالب کیوں نہیں ہیں ہم مظلوم کیوں ہیں ہم پر ستم کیوں ڈھائے جا رہے ہیں ہم اتنے بیچارے کیسے ہو گئے اتنے بے کس کیسے ہیں اتنے بے بس کیسے ہیں تو سمجھ لو تم شرطوں پر پوری نہیں اتر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی نے جو معیار دیا اس معیار کے تم نہیں ہو جب وہ معیار پیدا کر لے گی قوم مسلم امت مسلمہ تب اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا زمین پر نظر آئے گا ہماری ایمان میں کمزوری ہے اس کا مطلب اور آگر دیکھیں اگر امت مسلمہ یعنی نبی کا نام لینے والے تو حقیقت میں دیکھیں شرط کا بازار کتنا زیادہ گرم ہے یہ مطلب یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت میں آپ جب سوشل میڈیا اور جس فیلڈ میں ہم لوگ ہیں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں سنتے سناتے ہیں تو توحید والے اتنے سے ہیں اتنے سے جو شرط نہیں کر رہے ہیں جو بیدارت نہیں کر رہے ہیں وہ اتنے سے ہیں اتنے سے کیسے مدد آئے گا پوری پوری یہ نہیں کہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش مصر اور جہاں جائے آپ وہی شرط جس کو مٹانے کے بے تو بس زیادہ مطلب یہ کہ تفصیل نہیں کروں گا لیکن چونکہ بات وہی ہے کہ جس کو مٹانے کے لیے جس شرط کو مٹانے کے لیے نوح سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اکرام آئے آج وہی ان کے دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے ہر جگہ ادم شرط کا اور آثار پرستی کا قبر پرستی کا اور اس میں ایک نئی سیاحت نکلی ہے اگر بور نہ ہو آپ تھوڑا سا ایک نئی سیاحت نکلی ہے ٹرائول جو کر رہے ہیں لوگ ٹور جو کر رہے ہیں نیا ٹور کا یہ عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے یہ آدم الاسلام کی قبر ہے یہ موسیٰ کی قبر ہے یہ عیسیٰ کی قبر ہے یہاں بیٹھے تھے یہ لاتھی ہے کٹورہ ہے اور یہاں آگ لگی تھی ابراہیم کو یہاں ایسی ایسی خرافات بے بنیاد باتیں اور امت کو اسی میں پھسایا جا رہا ہے اسی میں بس یہاں ابراہیم کو یہاں اور لوگ اس پر لائک بھی کرتے ہیں بے خوفو سمجھو تو کم سے کم جس کا ثبوت نہیں سر و پیر نہیں اس پر کہ تم پیچھے بھاگ رہے یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ جائیں جو ہے فیس بک پہ کہیں بے تو ایسی دو ہی تین طرح کی ویڈیو جو ہے آپ کو مسلمانوں کے نام پہ ملے گی یا تو پیر بیٹھا ہوا ایسے ٹوپا اوپا لگا کے آپ میں ایکشن پہ ہسیے گا نہیں لیکن ہے حقیقت میں کوئی ایسا گھا ہے کوئی ایسا مار رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے مطلب حقیقت میں دل ہوتا ہے ارے وہ تو انسان ایک عام انسان جو نہیں کرے گا جو تم دین دھرم کے نام پہ کر رہے ہو جو پوری قوم کو بھزا کے بیٹھے ہو تم اسلاح کی کوشش کیسے ہو پائے گی تو ہم جو کمزور ہیں اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وعدہ کیا ہے کہ ایمان میں پختہ ہو جاؤ عمل والے اور عمل کی کمزوری تمام لوگوں کی عمل کی کمزوری دیکھی ہے کچھ بھی عمل نہیں ہمارا ہے میں یہ اس لئے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم چلاتے بہتے ہیں کہ نہیں آرے مدد کیوں نہیں آرے کیا مدد آئے گی تمہاری کس مو سے مدد کی امید کر رہے ہو اس مو سے کس مو سے مدد کی امید کر رہے ہو اس بے عملی کے ساتھ کہ نمازیں پوری فرض نمازیں نہیں پوری ہو رہی ہیں لوگوں کے حقوق بیٹیوں کے اور بہنوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں مالی حقوق ہر اطبہ گالی گلوچ والدین کا کوئی احترام نہیں والدین کو گالی دے رہے ہو آپس میں لڑ رہے ہو درکس کا استعمال کر رہے ہو بیڑی سگریٹ تماکو اور گھٹکا یہ تمہاری زندگی ہے دن میں سوتے ہو رات میں جاکتے ہو اللون کے طرح جاکتے ہو تم اس سے مدد آئے گی تمہاری اس چہرے کے ساتھ اس صورتحال کے ساتھ مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نہیں آئے گی اللہ بھی ہے کہ حقیقت تاکہ ہم یہ نہ کریں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ پہ بلیم کریں کہ مدد نہیں آرہی ہے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی میری عبادت کرنے والے شرط نہیں کرنے والے آج کہیں چلے جاؤ توحید ماننے والے اللہ کی خالص عبادت کرنے والے اجنبی ہو گئے ہیں یہ وہابی جا رہا ہے وہابی تجھ پہ لانت ہو ابھی سنانی آپ نے ایرم الادو نبی بس ختم ہوگی میرے بات ایرم الادو نبی میں جو لیٹسٹ آیا آپ نے سنا نہیں کیسے مطلب بتمیزی کی حد تک بات ہو رہی ہے مطلب کوئی سینس نہیں ہے باتوں کا کوئی سمجھ نہیں کہ ہم دین کے نام پر کیا کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو موجودہ حالات ہیں تکلیب بہت ہوتی ہے حقیقت میں میں خود میں پریشان ہوں میں کل سے پریشان ہوں میں رو کے بتا نہیں سکتا لیکن رو رہا ہوں میں چلا کے نہیں رو سکتا لیکن میں رو رہا ہوں یہ آج ہم اتنے بے بس ہیں اتنے بے گس ہیں کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فتنوں کے موقع پر ہم اپنے جذبات میں آ جائیں آپے سے باہر ہو جائیں ہوشمندی سے کام لیں اپنی اصلاح اپنے قوم کی اصلاح دعا کریں اور صحیح بات لوگوں میں اگر کچھ لکھنا بھی ہے کئی کمنٹ بھی کرنا ہے تو سمجھداری کے ساتھ فیک ویڈیو کے ساتھ نہیں فیک کسی نیوز کے ساتھ نہیں کسی فیک انفرمیشن کے ساتھ نہیں بلکہ جو سچائی ہے وہی اگر بیان کہیں کرنی کہ ضرورت بھی پڑتی ہے تو سچائی ہی بیان کریں کوئی غلط بات نہ کہیں جذبات میں نہ آئیں اور آپس میں ایک دوسرے پر لانتان نہ کریں اور بہت واضح انداز میں مسلم حکمرانوں پر کچھ نہ بولیں آپ چپ چاپ بیٹھیں چپ چاپ بیٹھیں یہ سب صرف آپ آپ مسید فتنہ پیدا کریں گے آپ امت کے اصلاح نہیں کر پائیں گے امت کے حق میں کچھ خیر نہیں کریں گے اگر آپ ایک دوسرے کو گالی دیں گے اب اپنا گھر سمالی آپ اپنا گھر دیں ایک بچہ بگڑ جاتا سمال نہیں پاتے ہیں اس کو سمجھئے ذرا سا ایک گھر کا بچہ پانچ بچے ہیں دو بچے تین بچے شرابی کبابی ہوتے ہیں اچھا خاصا نیک باپ سمال نہیں پاتا ہے تو دوسروں پر کچھ الزام ان کی اپنے کیا حالات ہیں وہ آپ سے زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں جو میں نے پہلی آیت رکھی کہ معاملات کو جو سمجھنے والے جن کی ہاتھ میں معاملات ہیں ان کو اپنے حساب سے کرنے دیں زیادہ جو ہے یہاں وہاں کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور خوالج کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ حکمرانوں پر ہم جو ہے لاندان کریں یا اس طرح کی باتیں کریں آپ اپنے حد تک جو کر پاتے ہیں دعا کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ برے ہیں یا کسی اعتبار سے کمزور ہیں تو ان کے مضبوطی کے لئے دعا کریں ان کے بہتر ہونے کے لئے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک مند کے توفیق عطا فرمائے ہماری ایمان و عقیدہ کو مضبوط کریں اور غیب سے ہماری مدد فرمائے مظلوموں کی مدد فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن